اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رکھانویت یوٹیب چینل آپ سب کو فوڈ سیگمنٹ میں خوش آمدید آج کے سیگمنٹ میں میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں کوئلا چکن کرائی بنانا بہت آسان ہے it's a very easy and quick recipe میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بہت easy way میں ریسپیس سکھائی جائیں تاں کہ آپ کے لیے بنانا بہت easy ہوں میرے پاس ہے 1kg چکن 1kg چکن میں ہم ٹماتر کا استعمال کریں گے تین ٹماتر ہے میرے پاس medium size میں اور تین ٹماتر ہے میرے پاس small size میں ہمیں کرنا یہ ہے کہ آپ نے یوں ٹماتر لینا ہے اور اس کو درمیان سے cut کر دینا ہے اور یوں اس کے دو ہی سے کر لینا ہے اور اس کا side والا green edge نکال دیجئے گا اس طرح سے ہم one by one سارے ٹماتر کی cutting کرتے جائیں گے اور اسی طرح سے ہم اپنا یہ last piece بھی done کرتے ہیں اور اس plate کو کرتے ہیں side پہ اب ہمیں چاہیے یہاں پہ ادرک لسن کا paste آپ نے ادرک لسن کا paste اکٹھا پیس لینا ہے آپ اس کو کونڈی ڈینڈے میں بھی کر سکتے ہیں اور blend میں بھی کر سکتے ہیں اور پیسٹ بنانے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے ہمیں یہ liquid بنانا ہے اس طرح سے اس ریسپی میں دہی کا استعمال اوکشنل ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے ادر وائز آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں تو آئیے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم نے لوہے کی کڑاہی چولے پہ رکھتی ہے اور اس میں ہم کوکنگ اوائل نارمل ہانڈی کے نسبت زیادہ استعمال کریں گے اور ہم اس میں اپنا چکین ایڈ کریں چکین کو آپ نے اچھے سے ڈیپ فرائی کرنا ہے چکین کو اپنا پانی دے پڑھا پانی ایڑ کریں آدھا کب ایکسٹرا پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ اسے ہلکا سہلائیں گے آپ نے زیادہ نہیں ہلانا ادروائز آپ کے پیسز سوٹ جاتے ہیں اب ہم اس کو ایک منٹ سٹیم سے کور کریں گے اب ہم اس میں ادر اکلسن کا جو ہم نے پیسٹ بنا کر پانی ایڈ کیا تھا وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر جائیں گے اور اب آپ فلیم کو تیز کریں گے اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کر دیں گے نمک نمک ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اپنے یہ کٹے ہوئے ٹماتر اس کے اندر رکھتے ہیں اب ہم اس کو پانچ منٹ تک سٹیم سے کور کریں گے تاکہ ہمارے ٹماتر اچھے سے گل جائیں اب ہم اس کو اپن کرتے ہیں ہلکا ساپنے سے ہلا لینا ہے جو ہم نے ادر اکلسن کا پیسٹ ڈالا تھا ماشاءاللہ اس کی خوشبو بہت کمال ہے فلیم کو آپ ہلکا رکھیں گے اب یہ دیکھیں ٹماتر ہمارا اچھے سے گل گیا ہم نے اس کی سکین کو ریموو کرتے جانے ہیں یہ آپ نے دیکھا کتنے ہی سانیس اتر رہے ہیں بس ون بائی ون کر کے تمام ٹماتر کے پیسٹ کے آپ نے یہ چھلکیں اتارتے جانے ہیں ہم نے اس طرح سے اپنے سارے پیسٹ نکال لی ہیں چھلکیں نکال لی ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی یہ سپائسیز والی پلیٹ اس میں ہے ون ٹیبل سپون چری فلیکس ون ٹیبل سپون لال میرش کا پاودر ون ٹیبل سپون حلدی پاودر اینڈ ہاف ٹیبل سپون سارٹ کیونکہ ہم نے نمک کا استعمال پہلے بھی کیا تھا اس لئے آپ نمک کا استعمال کم رکھیں گے اگر آپ سپائسی فوڈ پسند کرتے ہیں تو آپ لال میرش کا ایک چمٹ زیادہ کر دیجئے سپائسیز کچھے سے بھونیں گے جب تک ان کے کلر میں اور ان کی کشپو میں چین جا جائے اب یہ جو آپ کے تماتر ہیں آپ نے انہیں کڑائی کی ایک سائٹ کر لینا اور انہیں اس طرح سے توڑتے جانے چکن کی بوٹی کو انسان نہ پہنچیں اس بات کا خیال رکھیں اور بس تماتر کو آپ نے چمٹ سے کرتے جانے یہ دیکھیں تماتر کی گریوی کا کلر چیک کریں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے اسی طرح سے یہ پیس ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو ہم چمٹ سے کریں یہ دیکھیں دیکھیں ملے میں دیکھیں اب ہم اب ایسے یہ پیسیں 1 کے بل سپون کھٹا ہوا سوکا دھنیا 1 کے بل سپون کھٹا ہوا زیرہ اور 1 بل سپون �ب سابر زیرہ اس کو مکس کریں اور اس کے اندر ایڈ کر دیں اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں بھری کٹی ہوئی ہری میٹھ جولین کٹی ہوئی کبس میٹھ اور جولین کٹا ہوا درکھ اور اس کے ساتھ ہی ہم ایڈ کریں گے بھری کٹی ہوئی ہری میرز، جولین کٹی ہوئی سبس میرز اور جولین کٹا ہوا درک ایڈ کریں گے ایک پیالی دہی، دہی کا استعمال اپشنل ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے ادروائز آپ اسے سکیپ کر سکتے ہیں یہ دہی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس اچھے سے بھون لینا ہے اب لاسٹ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کالی میرز کالی میرز کا پاوڈر ہے پیسی ہوئی کالی میرز ہے تقریبا ہماری کوئلا چکن کرائی ریڈی ہے اب ہم اسے کرتے ہیں اگر فلیم پہ یا فلیم کا ٹیکسٹر چک کر لیں یہ ہلکی آنکھ پہ پکتی رہے گی ہمیں اس کی ہلکی سے گریوی بنانا ہے اور اس فلیم پہ ہم رکھیں گے کوئلا کوئلے کو ہم نے ریڈ کلر میں کنورٹ کرنا ہے سورخ کلر میں ہمیں اسے بنانا ہے جب تک یہ دہک جائے اچھے سے یہ جل جائے میکسیمم یہ دس پندرہ منٹ لے گا اب آپ دیکھیں دوسرے فلیم پہ ہمارا کوئلا ہیٹیڈ ہو رہا ہے لیکن ابھی بھی ہمارا کوئلا اچھے سے جلا نہیں ہے تو دوسری طرف ہم نے کڑائی رکھی تھی اور اس میں دیں اور ٹماٹر اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس میں اپنی چوائس کے مطابق پانی آئٹ کریں گے آپ کو جتنی قریبی چاہیے آپ اتنا پانی ڈال لیجئے گا میرا پانی ہاف کپ سے کم ہے مکس کرنے کے بعد جب ضرورت پیش ہے تو تھوڑا پانی اور ایڈ کر لیجئے گا جب تک کوئلا گرم ہوتا ہے تب تک ہماری یہاں پر گریوی تیار ہوتی رہے گی گریوی بناتے وقت آپ نے آنچ کو سلو رکھنا اب دیکھیں ہم نے فلیم کو تیز کر دیا تھا یہ ایک سائیڈ سے ہمارا کوئلا اچھے سے دہک رہا ہے لیکن ابھی ہمیں دوسری سائیڈ سے بھی اس کو جلانا ہے آپ کوئلا بڑے سائز کا لیجئے گا جب یہ جلتا ہے دہکتا ہے تو یہ سمال سائز میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور ایک دفعہ ادھر دیکھیں ہماری گریوی بھی کافی اچھی ریڈی ہو رہی ہے اس کے نیچے ہلکی آنچ میں نے کی ہوئی ہے اب آپ نے کسی سٹرونگ برطن کا استعمال کرنا ہے میں نے پیالی کا استعمال کیا کیونکہ کوئلا بھی بہت ہیٹیڈ ہے اور جس کڑاہی میں ہم نے رکھنا ہے وہ کڑاہی بھی بہت ہیٹیڈ ہے درمیان میں اس کے تھوڑی سی جگہ بنائیں گے اور جگہ بنانے کے بعد اس کے اندر ہم اپنی پیالی رکھ دیں گے اور یہی والا جو ہم نے چکن کے سائیڈ سے ہمارا اوئل ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کو سٹیم سے اچھے سے کور کر دیں گے یہ ہم نے سٹیم دے دی ہے سٹیم کے بعد ہم اس پیالی کو باہر نکال دیں گے الحمدللہ ہماری کوئلہ چکن کرائی ریڈی ہے جو ہم نے اس میں کوئلے کی سٹیم دی تھی اس کی بہت مزے کی خوشبو ہے ہم اس سے گارنشنگ کرتے ہیں سٹوپ کو بند کرتے ہیں الحمدللہ ہماری کوئلہ چکن ریڈی ہے اب ہم اس کے اوپر بری کٹا ہرا دنیا ڈال رہے ہیں آپ اسے ڈینر میں بنائیں لنچ میں بنائیں کھمیڑی روٹی کے ساتھ سرپ کریں آئی ہوپ آپ کو ریسپی پسند آئے گی کوئلے کی وجہ سے ماشاءاللہ اس کی بہت زبردست فرگرینس آتی ہے اور آپ اس کو بلیک پپر دہی کے ساتھ سرپ کر سکتے ہیں یا گرین ساوس کے ساتھ سرپ کر سکتے ہیں منٹ ساوس کے ساتھ انجوائے ویڈیور فیملی ٹیک کیئر اللہ حافظ